مال کی حفاظت مال آپ کا ہے آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس کو دوسرا کیسے ہتیا سکتا ہے اور اس کی مثال بخاری شریف کے اندر وہ روایت آپ کو مل سکتی ہے ایک ہی آدمی کی زمین زمین ایک دعوے دار دو اے اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول اس پر میرا مالکانہ حق یہ زمین میری ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہوگی تو کسی ایک کی اور دعوے کر رہے دو آہ جس کی زمین ہے اس کا مال چھین کر دوسرے کو کیسے دے دیا جائے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفہ اصلہ دونوں ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے اصلی مالک کون ہے تو آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے عبرتہ میں اس خطاب کرتے ہیں اور ان دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو میں جس کو دونوں کی گفتگو سن کر میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ بولنے والا آدمی اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا دے حالانکہ زمین اس کی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کم بولنے والا آدمی وہ ہمیں اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا نہ سکے حالانکہ زمین کا مالک وہ ہو لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین کس کی ہے میں تو تم دونوں کی گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کروں گا اور تم دونوں کی گفتگو اور گفتگو کا انتاز مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ دلیلیں کس کی مضبوط ہیں دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دیں زیادہ بولنے والے نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا کم بولنے والا اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں کہہ سکا آپ نے زمین کا فیصلہ کر دیا کہ زمین کا مالک تم ہو جب آپ نے زمین کا مالک کسی ایک کو بنایا وہ خوش ہو گیا کہ زمین کا مالک مجھے بنا دیا گیا یہ مجھے مل گئی لیکن جب وہ نبی اکرم کے پاس سے اٹھا تو آپ نے اس کو یہ کہتے ہوئے سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں زمین کا ٹکڑا دیا ہے یہ فیصلہ میں نے تم دونوں کی گفتگو سن کر کیا ہے تمہاری بات مجھے زیادہ وزندار زیادہ مضبوط نظر آئی اس لیے میں نے دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ زمین تمہاری نہ ہو یہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو تمہاری ہے یا نہیں ہے یاد رکھنا اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہوئی اگر تم اس زمین کے حقیقت میں مالک نہیں ہو تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں انما ہی اقتعتم من النار تو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں فل یا خوزہاو یا ترکا چاہو تو تم اس کو لے لو یا چاہو تو اس کو چھوڑ دو دیکھئے نبی اکرم نے فیصلہ کر دیا زمین دے دی لیکن دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ تمہارا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم اس زمین کے مالک ہو یا نہیں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں زمین تمہیں نہیں دے رہا ہوں جہنم کا ٹکڑا یعنی میرا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی یہ زمین اگر تمہاری نہیں ہے تو تمہاری ہو نہیں جائے گی میرے فیصلے سے زمین کا اصلی مالک وہی رہے گا جس کی ہے میرا فیصلہ میرا حکم میرا جسمنٹ اگر تم اس کے مالک نہیں ہو تو مالک بنا نہیں دے گا دنیا میں چند دن تم اس زمین کے مالک ہو سکتے ہو لیکن آخرت میں تمہیں اس کی صدا بھگتنا پڑے گی یہی تمام قیاس آپ سپریم کورڈ کے فیصلوں پر لگا سکتے ہو بابری مسجد اور رام جنب بھومی کے فیصلے پر لگا سکتے ہو سپریم کورڈ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہمیں ماننا ہے سپریم کورڈ سپریم ہے اس لئے ہمیں ماننا ہے لیکن سپریم کورڈ اگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ میں میجورٹی اتعداد کی بنیاد پر تمہارے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں اگر حقیقت میں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو ہندو بھائیو میرے فیصلے کے باوجود بھی وہ مسجد مسجد ہی رہے گی ہندوستان کے اندر تم مندر بنا سکتے ہو لیکن میرا فیصلہ کسی مسجد کو مندر نہیں بنا سکتا ججمنٹلی کے اصول سیکھنا پڑیں گے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ آپ دے رہے ہیں ایک آدمی کے حق میں یہ فیصلہ تمہارے حق میں زمین تم لے لو لیکن اگر حقیقت میں تمہاری نہیں ہوئی تو زمین نہیں دے رہا ہوں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اب جب جہنم کا نام سنا تو وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول یہ میری ہے ہی نہیں اس کی اس کو دے دو ادھر وہ بھی اٹھ کے چلا گیا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولا ہے میری نہیں یہ اسی کی اسی کو دے دو ابھی دونوں دعوے دار تھے اب دونوں کہہ رہے ہیں میری نہیں یہی تو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ ہندو بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی مندر توڑنا ثابت نہیں ہوا ہندو بھائی اپنے پکش میں مندر ثابت نہیں کر پائے فیصلہ کس بنیاد پر دیا گیا ہمیں سپریم کورٹ کی بات ماننا ہے بس فیصلہ کیوں ہوا وہ ہمیں نہیں معلوم مانتا ہوں اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن مال کی حفاظت دیکھئے کیسے کر رہا ہے اللہ کے رسول اگر حقیقت میں مال یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا ہے یعنی تم کسی کا حق نہ حق طریقے سے دبا رہے ہو یہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس طریقے سے مال کی حفاظت کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان چاہتا کہ ہمارے جان کی حفاظت ہو ہمارے مال کی حفاظت ہو ہماری عزت و عبرو کی بھی حفاظت ہو اور عزت و عبرو کی حفاظت تو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کی کہ ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کسی صحابی کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا اور چند صحابیوں نے اپنے انتقال کیے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں مائز اپنے مالک الاسلمی کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بول دیئے اے مائز نے تو اللہ کے رسول کو بتا کر بہت غلط کیا کہ میں نے زنا کیا ارے کیا ضرورت تھی بتانے کی نہ بتاتا تو اس کو پتھنوں سے نہ مارا جاتا ارے توبہ کر لیتا ہمارے ساتھ رہتا ہمارے ساتھ کھاتا ہماری محفل میں موج مستی کرتا اس نے اللہ کے نبی کو بتا کر بہت غلط کیا دیکھا نہیں اس کو پتھنوں سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا اس کو کتے کی موت دی گئی لفظ کتہ یہ موجود ہے اس کو کتے کی موت دے دی گئی اللہ کے رسول اس وقت کچھ نہیں بولے آپ سن کر خاموش ہو گئے لیکن کچھ اور آگے بڑھے تو آپ نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا مرا ہوا گدھا جو سڑ کر پھول چکا تھا اور اس کی ٹانگیں ٹائٹ ہو چکی تھی تن چکی تھی اللہ کے نبی نے جب اس مرے ہوئے گدھے کو دیکھا تو فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ جو راستے میں مائز ابن مالک الاسلمی کی برائی کر رہے تھے ان کے پیٹ کے پیچھے ان کے انتقال کے بعد ان کی برائی کر رہے تھے جب ان کو بلاؤیا گیا تو آپ نے فرمایا تم اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھالو کہا اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مرے ہوئے گدھے کا اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی حرام تھا میں کیسے کھا سکتا تھا اس کا گوشت اب تو یہ سڑ گیا پدبو دے رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ابھی تم نے ابھی ابھی تم نے اپنے جس بھائی کا گوشت کھایا ہے نوچ نوچ کر وہ اس سڑے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ گندہ اس سڑے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ بدبودار تھا کسی آدمی کی تم غیبت اس کے انتقال کے بعد یا کسی انسان کی غیبت اس کے پیٹ کے پیچھے تم اس کی برائی کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرے ہوئے سڑے اور گدھے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ برا ہے کس طریقے سے عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی عزت پیاری ہے دوسرے کی بھی عزت ہے اس کو بھی اپنی عزت پیاری ہے جس طریقے سے ہمیں اپنی جان پیاری ہے دوسرے کو بھی اپنی جان پیاری ہے جس طریقے سے ہمیں ہمارے بچے پیارے ہیں دوسروں کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں دوسرے کے لیے بھی جس طریقے سے ہمیں ہماری بیوی پیاری ہے دوسروں کو بھی ان کی بیویاں ان کو پیاری ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارا مال و دولت ہمیں پیارا ہے دوسرے کو بھی اپنی مال و دولت پیاری لگتی ہے پیاری ہے جب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں اور ہماری اولاد کو مارے اس کو بھی اچھا نہیں لگتا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے مال و دولت پر کو ہتیائے اور قبضہ کرے اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے مال و دولت پر ناجائز قبضے کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی ہمیں سرعام رسوہ اور زلیل کرے ہم دوسرے کو سرعام زلیل کر رہے ہیں اس کو بھی اچھا نہیں لگتا میرے پیارے ساتھیوں یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ نے کہ جس طریقے سے تم اپنی جان کی حفاظت پیاری سمجھتے ہو دوسرے کی بھی جان کی حفاظت کرو وہ بھی پیاری ہے